بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایا جن کا کام یہ ہے کہ جو ہماری جانب سے ہمارے عمر کی ہدایت دیں گے یعنی حادی اللہ ہے دیں گے یہ تو وہ جو چاہوں گا بھئی آپ سے ہدایت اللہ کی ہے ملے گی ان سے ایسے ہی رحمت اللہ کی ہے ملتی ان سے رزق اللہ کا ہے ملتا ان سے اور نراز نہ ہو تو مباہلے میں لعنت اللہ کی ہے آتی ان کے ذریعے تو اللہ کی چیزیں ہیں جو یہ باستہ فیض ہیں اللہ کی چیزیں ان کے ذریعے سے ملتی ہیں یہی سالم اور صحیح عقیدہ ہے ہم اہلِ تشیعوں کا ہم سنی بھائیوں کا بھی یہی ہونا چاہیے یہی ہے البتہ میں ان کی ترجمانی کروں تو کہیں میرے اوپر مسئلہ نہ ہو جائے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سالم عقیدہ ہے جی کہ کام چیز اللہ کی ہے ملتی ان کے ذریعے سے جی اللہ ان کو دیتا ہے ان سے ہمیں ملتی ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّتَنْ يَحْدُونَا بِعْمْدِنَا اور ہم نے ان میں سے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے ان میں سے کچھ کو یعنی اس کا مطلب ہے بارہ سے زیادہ تھے کیا مطلب ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے جی میاری لوگ بارہ سے زیادہ تھے مگر ان میں سے جو زیادہ دو صفتوں پر پورا اتر رہے تھے ان میں سے ہم نے انہیں امام بنایا وہ دو صفتیں کیا ہیں لَمَّا صَبْرُو جن میں سے امام بنایا ہے ان میں زیادہ صبر کرنے والے کو امام بنایا ہے لَمَّا صَبْرُو جو زیادہ صابر ہے اسے ہم نے امام بنایا وَقَانُو بِ آیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور ہماری آیات پر جو زیادہ یقین رکھ جو ہیں انہیں ہم امام بناتے ہیں اچھا اللہ کن میں سے امام بناتا ہے تھکے نہیں ہے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے مولا عباس ان میں سے ایک ہے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے مزرگ بیٹھے ہوئے ہیں استاد قمر جلالوی انہیں یاد ہوں گے استاد قمر جلالوی کے دو مصریں مجھے یاد آ رہے ہیں استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر پلاتی دودھ جو زہرہ امام ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ اللہ جن میں سے کچھ کو امام بنا رہا ہے تو یہ اللہ کا تو کسی سے نہ پڑوس ہے نہ رشتداری ہے پڑوس کی بنیاد پر ہم اپنے فیصلے بدلتے ہیں بھئی کیا کریں پڑوسی ہے رشتداریوں کی بنیاد پر صلح رحمی کی بنیاد پر فیصلہ بدلتا ہے کیا کریں رشتدار ہیں لیکن اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے اس لیے کہ اس کا جسم نہیں ہے جس کا جسم نہیں ہو اس کا مکان نہیں ہوتا جس کا مکان نہیں ہوتا اس کا پڑوس نہیں ہوتا پڑوس کا تعلق مکان کے ساتھ اللہ کا مکان نہیں ہے ہاں خانہ کعبہ اللہ کا ہے یہ کس کا ہے پھر خانہ کعبہ میں اللہ نہیں رہتا خانہ کعبہ میں اللہ نہیں رہتا یہ ہمارے لئے مرکز بنایا گیا ہے اللہ کہاں نہیں ہے جی ہر جگہ ایک سوئی کے نوک کے برابر فضاء میں خلا میں جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو اللہ ہر جگہ ہے جب وہ ہر جگہ ہے تو پھر اس کا مکان ہی نہیں ہے اس کا پڑوس ہی نہیں ہے جب پڑوس نہیں ہے تو پڑوس کی بنیاد پر فیصلے نہیں لے گا پھر کیا ہے میار quality کیفیت merit بھائی تھکے نہیں ہیں ہر جگہ ایک ہی آواز ہے ہر جگہ ایک ہی پکار ہے merit پہ تقروریاں ہونی چاہیے merit پہ party tickets ملنے چاہیے merit پہ تبادلے ہونے چاہیے merit پہ داخلے ہونے چاہیے ہم بھی تو چودہ سو سال سے یہی کہہ رہے ہیں نبی کے بعد merit پہ ماننا چاہیے merit کا دوسرا نام علی ہے قابلیت اہلیت صلاحیتوں کا مجموعہ مولا علی کی ذات ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا لما صبرو صبر کی وجہ سے وہ کانو بے آیات نہ یکنون اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پہ یقین کامل لگتے ہیں مجھے حقیر فقیر پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جوانوں کی تعداد اکثریت میں ہوتی ہے مجلس کے اندر کہیں کہیں نھونڈنے سے بزرگ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ورنہ اکثر جوانوں کی بیٹھی ہوتی ہے اور ان جوانوں میں الحمدللہ اہل سنت بچے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو جب آپ کو پتا ہو کہ ہمیں سننے کے لئے اہل سنت بچے جوان بھی آ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ مجھے پھر خطاب بھی ایسا ہی کر رہا ہے جو سننی شیعہ دونوں کے لئے ہو جی ہے آپ مجھ سے روایتی خطیب کی توقع نہ کریں آپ مجھ سے روایتی خطیب کی توقع نہ کریں کہ انہوں نے وہ والی باتیں کیوں نہیں کی تو وہ والی باتیں وہ والی باتیں آپ نے بہت سن لیں اب یہ والی بھی سن لیں تو مجھے تو ان سب کے دل رکھنے ہیں مجھے مشترکات پر بات کرنی ہے مجھے وہ موضوعات پر بات کرنی ہے جو ان کے لئے بھی قابل قبول ہے اور آپ کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے بات آگے بڑھیں تو ہم سب اس وقت اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ حقیقت آشنائی ہو جائے تو ایسا الحمدللہ ہو رہا ہے ایک تعداد مجلسوں میں اہل سنت بچے آ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کھڑے ہو کے کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے حصے سے سن رہا ہوں میں آج شیعہ ہونا چاہتا ہوں تو جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں تو میں پہلا سوال تو اسے کرتا ہوں بھائی مجھے بھرتی کرنی نہیں ہے تم مطلب بتاؤ ابنا کیوں شیعہ ہو رہے ہو اگر ہماری وجہ سے شیعہ ہو رہے ہو تو خدا کے واسطے شیعہ نہ ہو اس لیے کہ ہم شیعوں کا حال اچھا نہیں ہے یہ سن لیجئے ذرا کان میں روئی ڈال کے تو میں ان سے کہتا ہوں ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ مت ہونا کیونکہ ہمارا تو حال اچھا ہی نہیں ہے تو کیوں شیعہ ہو رہے ہو تو ایک جگہ ایسے ہی بڑا ایسے ہی مجمع تھا تو دو جوان کھڑے ہو گئے دیوبندی فیملی کے تھے کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں میں نے ایسی پوچھا بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو ہماری وجہ سے اتنی ہو رہے ہیں پھر انہیں لیے آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا پھر مطلب بتاؤ کیوں شیعہ ہو رہے ہو کس چیز نے تمہیں شیعہ کیا ہے تو ایک جواب پڑا اچھا تھا جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں ہدیہ کر رہا ہوں تو دو جوان تھے دونوں آپس میں پروسی بھی تھے پڑھے لکھے جوان بڑی فیملی کے جوان تو ایک نے کہا جی میں بتاتا ہوں ہم دونوں کیوں شیعہ ہو رہے ہیں اس نے جو جملہ کہا ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس نے کہا دو باتوں کی وجہ سے میں شیعہ ہو رہا ہوں ایک عظمتِ علی ایک صبرِ حسین ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعد از نبی اگر کوئی صاحبِ عظمت ہے مسئلہ ہی بعد از نبی کا ہے نا بعد از نبی اگر کوئی صاحبِ عظمت ہے تو وہ علی مولا ہے علی جیسا کوئی علی نہیں ہے اور دوسرا صبرِ حسین ظلم تھک گیا مگر علی کا بچہ نہیں تھکا کیا کرتے اس سے زیادہ ہم تو دن میں اگر اپنے تین عزیزوں کے لاشے دیکھ لیں تو شاید ہمیں ایک مہینے تک ہسپیٹل بھی لیٹس نہ پڑے احساسات جذبات اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنے ہی بڑا نرم ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ نرم ہوتا ہے میرے مولا صبح سے آسر تک لاشے اٹھاتے رہے عجو رکم اللہ عجو رکم اللہ اور ایسے ایسے لاشے اٹھائے جن کا آج چودہ سو سال کے بعد بھی بیان ہمیں رولا ڈالتا ہے آپ کی آوازیں بلند ہو نہیں ہیں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غم اہلِ بیت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں خرار دیں چلیے کچھ دیر کے لیے اپنا ذہن کربلا لے چلیے غلاموں کے لاشے بھی خود حسین نے اٹھائے اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے حر علیہ السلام کا بیٹا علی ابن حر جب گھوڑے سے گرا تو اس نے آواز لگائی بابا میری مدد کریں تو اولاد والے لوگ بیٹھے نا جوان بیٹا باپ کو اس حالت میں اگر پکارے تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا بیٹے کے قریب جب حر پہنچا نا اپنے بیٹے کے قریب تو کیا دیکھا حسین پہلے سے کھڑے میرے مولا نے حر کے بچے کا لاشا اٹھا لیا اور نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھا تھا اللہ اکبر میرے مولا حر کے بیٹے کا لاشا گنج شہیدہ میں لے کر آئے لیکن جب علیہ قبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا کربلا میں جو یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھا تھا برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی جب امام حسین نے علیہ قبر کا لاشا اٹھایا تو برابر سے امام حسین کے پشت سے برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی امام نے جو مڑ کر دیکھا جناب زینب کھڑی تھی فرمایا بھائی اس کا لاشا زینب اٹھائیں گی واحد لاشا ہے کربلا کے شہیدوں میں جو امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھایا ہے آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے سب آمادہ ہیں جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں دو تین منزلیں لوں گا اپنی عبادت کو مکمل کروں گا امام حسین نے لاشے تو بہت اٹھائے مگر چار لاشوں پہ بہت روئی ہاں آزادارو آزادارو جب آپ کے بات روشن ہو جائے تو اپنی آوازوں کو آزاد کر دیا کریں جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر سادر دعا دیتے ہیں امام محمد باخر بلند رونے والوں کے لئے مسلح بچھا کے دعا کرتے ہیں حضر حکم اللہ حضر حکم اللہ لاشے تو حسین نے بہت اٹھائے مگر چار لاشوں پر حسین خود بہت روئے ایک لاشا قاسم کا لاشا پامال بھتیجے کا لاشا یتیم بھتیجے کا لاشا چاند جیسے چہرے والے بھتیجے کا لاشا لاشا میرے مولا نے کیسے اٹھایا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے لیکن جب لاشا لے کر آئے تو جب بھی میرے مولا کوئی لاشا لاتے تھے تو ساری بیبیاں باہر آ جاتی تھی اور امام حسین کا استغبال کرتی تھی خاص طور پر جس کا لاشا لاتے تھے اس شہید سے وابستہ بیبی آگے بڑھتی تھی کبھی کوئی ماں ہوتی تھی کبھی کوئی زوجہ ہوتی تھی وہاں کے بڑھ کر کہتی تھی مولا میرے عزیز مجھے دے دیں جب حضرت قاسم کا لاشا لائے تو بیبی ام فروا نظر نہیں آئی مادرے حضرت قاسم زوجہ اے امام حسن مجتبہ امام حسین لاشا لاکے کھڑے ہیں بیبیاں ساری کھڑی ہیں ان بیبیوں میں بیبی ام فروا نہیں ہے تو امام حسین نے تاجب سے پوچھا جناب زینب سے بہن زینب بہا بی ام فروا کہا ہے تو کسی بیبی نے آواز دے کر کہا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام اے فروا پوچھتے خیمہ پہ چلی گئی تھی خیمے کی پوچھ پہ چلی گئی تھی جناب زینب نے جا کر دیکھا کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام اے فروا تسبیح بڑھ رہی ہے شکرن شکرہ حقن حقا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی یہاں سجدہ مکمل ہوا وہاں جناب زینب کی آواز آئی بھا بھی آپ کو حسین گنا رہے ہیں جناب ام اے فروا آئی وہاں جہاں جناب قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا گھوڑے دور چکے ہیں جوڑ جوڑا لیدہ ہے اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا لاشے کو غور سے دیکھتی نہیں سامنے امام حسین کھڑے تھے امام حسین کا آواز دے کر کہا اے میرے مالک ہے میرے مولا مجھے اپنے بچے کا میرے بچے کا مجھے خون بھرا کرتہ دے دیجئے جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہو رہا ہے وہ کرتہ مجھے دے دیجئے امام حسین نے نہیں پوچھا بھاپی اس کرتے کا کیا کریں گی یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا یہ تار تار کرتہ اس کا کیا کریں گی مگر ماں کی عرضو تھی امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتہ جناب میں ام فروا کو دے دیا بی بی وہ کرتہ اپنے خیمے میں لے گئے اپنے سامان میں رکھ دیا اسرِ آشور اسی دن آشور کے بعد خیمے لوٹے تبرکات لوٹے گئے بی بیوں کے خیموں سے تبرکات لوٹنے والے تبرکات لوٹ کے لے گئے ایک قافلہ گیارہ محرم کو عصیر ہو کے کوف آ گیا کوفے سے شام آیا شام میں عصیری رہی زندان سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے جب تبرکات واپس آئے تو ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گھٹڑی اٹھائی ہوئی تھی جناب ام فروا نے اپنی گھٹڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی یہ قافلہ شام سے کربلا آیا کربلا سے مدینہ آ گیا جیسے ہی مدینہ پہنچینے تو بے چہنی کی کیفیت تھی بار بار کہہ رہے تھی مجھے جنت البقی لے جاؤ سارا قافلہ ایک دیکھاں ٹھہرہ ہوا تھا مجھے جنت البقی لے جاؤ جب جنت البقی پہنچی امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی گھٹڑی کھولی خون بھرا کرتا نکالا امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک آواز دے کے مرسی اپڑا میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر گیا یا اللہ ان آوازوں پر احمد نازل فرمائے